میئے ممنوہ شریف صاحب نے اعلان کیا تھا کہ سو کلومیٹر روڈز اس کے حوالے سے ہم صاحب نے جو لکھ کے دی تھی میں نے جو لکھ کے دی اس میں سے ایک انچ بھی روڈ کی جو ہے وہ پیسے نہیں آئے اس میں میں چونکہ میجر صاحب کو گلہ میں کہہ کروں ان کو میں نے ویسے پہلے بتایا تھا کہ کسی ہمارے دوست نے زیادہ لے لی کسی کو ملی نہیں اس میں بھی میری یونین کا سوال کے نظر انداز کیا گیا یہ میں ویسے بات کر رہا ہوں مجھے کسی پہ کوئی گلہ نہیں یہ کام ہوتے رہیں گے اس کے بعد اس طرح زیلے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ابھی تک اخباری خبر سے ہی پتا چلا اس حوالے سے ہم اس بارے میں بھی کچھ نہیں رائے دے سکتے ہم نے بھی لوگوں سے مشاورت کر رہی ہے اگر پہلے تحصیل تلر سیدہ بنی تھی تو میرے خیال میں دو سال تک یہ پراسٹ چلتا رہا دو سال تک آپس میں یہ مشاورت ہوتی رہی پھر جا کے تو تحصیل کا اعلان ہوا تھا اسی طرح زیلے کا بھی جو ہے وہ اتنی جلدی تو ہو نہیں سکتا اس میں کچھ لوگ کس طرف کھینچ رہے ہیں کچھ کس طرف کھینچ رہے ہیں زیلہ بڑھنا چاہیے اچھی بات ہے لیکن اس کا ایڈوارٹر کہاں ہوگا کیسے ہوگا یہ سارے جو بھی الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی مشاورت سے پہلے بیٹھ کے وہ آپس میں تیہ کالی اور اس کے بعد ہی ہوگا میرے خیال میں بھی یہ اتنی جلدی نہیں ہے اور ہونا چاہیے اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب کے عدری شکل صاحب براغل صاحب بلال یامین صاحب دیگر تمام کے امین ازراد صاحب وائن کے امین انڈام میں بیٹھے ہوئے محضر امین ازرمان گرامی اسلام علیکم میں صاحب 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 کا دعائیت ہی مشکور و ممنون ہے اس کے بعد جو تحت اور تنقیدی باتیں کیرمین ازراد نے کی ہے اس سے میرا اخلاف ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اشلاعی پوائنٹ پر کھان کریں تنقید برائے تنقید نہ کریں میں جناب شاہد حقان عباد صاحب کا آفت حسمان عباد صاحب کا رائے محمد علی صاحب کا انتائی مشکور و ممنون ہوں ہم ہر ہفتے جاتے ہیں شاہد صاحب سے بھی شاہد حقان عباد صاحب کے جو معاون ہیں ان سے بھی منقات کرتے ہیں وہ ہمیں بڑی عزت اور اتران سے بٹھاتے ہیں گو ان کے عام میلا لگا ہوا آتا ہے لیکن عزت تقریم میں وہ کبھی فرق نہیں باب کی فنڈنگ کے حوالے سے شاہد صاحب نے ہمیں فنڈ دیئے ہیں رائے ممد علی صاحب نے ہمیں فنڈ دیئے ہیں گو کہیں مجھے نہیں دیئے لیکن میرے الکے کے کسی آدمی کو دیئے ہیں تو وہ میری یونیو کونسل میں کام ہو رہا ہے اس حوالے سے میں آپ تمام حضرات سے اپیر کرتا ہوں کہ آپ تنقید نہ کریں بلکہ سلائم موضوع پر اپنے ساتھ تمام چیئرمین حضرات کو ملاکتار کام کے حوالے سے مصبت انداز میں گفتگو کریں باقی رہا جو مچٹور والے چیئرمین صاحب نے گلہ کیا ہے ان کا گلہ اپنی جہاں جائز ہے جو زلہ کونسل کے فنڈ کے حوالے سے کیا ہے ان کا گلہ جائز ہے چونکہ یہ بھی چیئرمین ہیں یہ بھی چیئرمین ہیں ہم سب ان کے ساتھ شانہ بے شانہ کھڑے ہیں اور ہم نے میجر صاحب کے سربراہی میں قدم رکھا ہوا ہے ہم جو بھی تکلیف ہمیں ہوتی ہے ہم میجر صاحب کو بتاتے ہیں اور یہ حل کرتے بھی ہیں میں آپ سے اپیر کرتا ہوں کہ آپ تنقید برائے تنقید نہ کریں بلکہ صلائح کام پر زورد ہے اور شفقت صاحب کا انتائی مشکور و ممنون ہوں جو کام حضیر اعظم صاحب نے دورہ انعال کے حوالے سے کیے ہیں ان پر کام نہیں ہو رہا ہے اس حوالے سے آپ سوچیں سارے مل بیٹھ کا اپنے معاملین سے کہیں کہ اس کام پر عمل ہونا چاہیے باقی مجھ سے بہتر بلان صاحب آپ کو بتائیں گے اللہ حافظ جو سیپنو آجی کافی ماہ کے بعد پرو دیا ہے اور ہم سب کو یہاں اگٹھا بیٹھنے کا باقی فرم کیا ہے اس پر میں بہت مشکور ہوں یہ کتنا پیارا خوبصورت دن ہے کہ پی پی ٹو کا انتخاب جو ہے وہ سارا یہاں جمع ہے اور یہ اس علاقے کی میں سلطہ وقت کریم ہے ان لوگوں سے پی پی ٹو کے تمام عزرات کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور امید صرف گلی نادی کے لیے نہیں ہوتی ہے اس پر پورا انسانی کلچر شامل ہوتا ہے تو یہ ایک ایسا فرم بنایا گیا تھا کہ ہر ماہ میں ہم بیٹھ کے اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں ایک دوسرے سے مشکلہ لے سکیں اگر کسی میں کوئی کمی ہے تو اس کی امیدات کی جائے اگر کوئی بہتر زیادہ جانتا ہے تو وہ ہماری رہنمائی کرے اسے میرے خیال میں اسی خوش سفی کے ساتھ چلنا چاہیے عزت اکرام کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے باقی جہاں تک کاموں کو تعلق ہے میں سمتا ہوں کہ اس میں مسلم لی کے حکومت ہے اور اس کے خلاف پیجلے دنوں میں ایک الائنس بنایا گیا ہے اور اس کا جواب بھی میرے خیال میں انہوں نے لے لیا الکا پی پی ٹونٹی میں بری طرح ناکام ہو رہا ہے انشاءاللہ مسلم لیگی ملک کی کریٹر جماعت ہے اور یہی اس کی رہنمائی کرے گی اور یہ اسے چلائے گی انشاءاللہ عوام اس کے ساتھ ہے اور یہ چلے گا جہاں تک کاموں کا میں گزارش کروں گا کہ ہمارے ہمارا جو انتخاب ہے یہ بہت عالی انتخاب ہے کہ ہمارا ایم این اے جو ہے وہ ملکہ وزیراعظم ہے اور ہمارے جو ایم پی ہیں وہ سپیشل اسسٹنٹ ہیں سی ایم پی تو ہماری گزارش یہ ہونے چاہیے کہ انہیں اللہ تعالی نے ہمارے ذریعے عوام کے ذریعے عزت دی ہے اور وہ انتہائی عالی مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں ہمارے جو مسائلیں ہمارا کام ہیں ان تک پہنچانا اور ان کا کام ہے کہ وہ ہمارے اس مسلمیں پوری دل جو ہی کے ساتھ مدد کریں تاکہ ہمارے علاقے کے مسائل کم ہو رہے ہیں تو آپ سب سے گزارش جائے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے مشاورت ضرور کریں ایک دوسرے کے مسائل سنیں اگر کسی کو اگلوک کیا جا رہا ہے تو تمام چیزمین حضرات کا کام ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ وہ اگلوک نہ ہو بلکی کام کاموں کے والے سے میری گزارش ہے کہ جو اعلانات نڈر کے مقام پر ہوئے تھے بلار یامین صاحب کی یونین کانسل کے اندر ان کی میزبانی میں ان پر کام ہو رہا ہے اور میرے خیال میں کافی زیادہ کام ہو رہا ہے پچھلے اگر ستر سال تاریخ کو دورایا جائے تو جو اس سال کام ہوئے ہیں میرے خیال میں وہ کم ہیں لیکن کام تھوڑے سسترویز کا شکوہ رہے ہیں جو لوگوں کو شکوہ ہے لوگ بار بار کہتے ہیں ہمیں انہیں کہا کہ تھک جاتے ہیں کبھی خموش ہو جاتے ہیں کہ سامنے کچھ نظر آ رہا ہو ہمیں تو کچھ معلومات ہوتی ہیں لیکن ہم آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ کام پائپ لائن میں کس جگہ ہے تو یہ میں خزارش کروں گا کہ یہ وہاں تم تک پہنچائی جائے اس کو تھوڑا چونکہ پیریڈ بہت کم ہے اسے تھوڑا سا تیزی سے کیا جائے تاکہ لوگ بھی مطمئن ہو اور یہ کام بھی ہو جائے کاموں کے حوالے سے میرے خیال میں اکرام ملک ریشت صاحب سے میری بات ہو رہی تھی خالی گیارہ عرب روپیہ ہماری چھے یونٹ پسلے ہماری یہ کلل سجدہ سے دانگلی تک جو روڈ ہے اس کے لئے وقت کیا گیا ہے یہ بہت بڑی رقم ہے کہنا تو بہت آسان ہے گیارہ عرب روپیہ تو تھوڑا سا نہیں ہے کچھ مسائل ہیں جو چھوٹے موٹے رہتے ہیں یہ تو جہاں تک دنیا قائم ہے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے حل ہوتے رہیں گے اور سامنے آتے رہیں گے یہ سارے مسائل پر دفعہ حال نہیں ہوتے لیکن ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم مل کے مشاورت سے اپنے احمدنے صاحب جو موجودہ وزیراعظم ہیں اور اپنے اپنے صاحب سے ملیں اور اپنے مسائل اپنی یونٹ کونسوں کے مسائل جو ہیں مشترکہ طور پر یا علاقہ طور پر انہیں ادا کریں اور اس کے حال کے لئے ان سے تابع کریں باقی جہاں تک زلہ کا تعلق ہے زلہ بھی عبادی کے ساتھ بنتے رہتے ہیں پہلے بہت کم زلہ تھے ابھی کافی زلہ ہو گئے اگر مری کو زلہ بنایا جائے تو میرے خیال میں ہم تو عوام کی رائے کے ساتھ ہیں کہ عوام کیا چاہتے ہیں عوام کے جو کچھ خدشات ہیں ان کے کچھ جو اعتراضات ہیں یا ان کے جو کچھ مسائل ہیں یہ باقی مشاورت سے حال کیا جائے جہاں اس علاقے کے عوام مطمئن ہو جاتی ہے سارے راضی ہو جاتے ہیں میرا جلہ بن جائے اس میں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے لیکن عوام کا مطمئن ہونا زیادہ ضروری ہے باقی میرا خیال میں میں سے زیادہ وقت نہیں لیتا ہوں کافی وقت ہو گیا ہے میں نے بھی ایک دعا کوئی نہ تھا جنازہ پر کے رہ گیا ہے تو اسی پر ایک اتفاہ کرتا ہوں اور میجر صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ دلی طور پر انہیں کچھ ہم سے رنجشتی کہ ایک پرگام میں ہم نہیں پہنچ سکے ہیں آپ اپنا دل سوکے آپ ہمارے صدر ہیں اپنے دل کو مزید غسیرہ کا دل بہت بڑا ہے یہ میں جانتا ہوں لیکن اسے مزید وسط دیں اور چھوٹی بوٹی بات جو اسے اگنور کر دیا کریں اور یہ جو سلسلہ ہے اسے جاری رکھتے ہیں یہ میرے آپ سے سپیشل درخواست درخواست مزید غسیرہ شرط میرے روح صاحب میرے بائی چیل مین حضران باقی لوگ اسلام علیکم اگر سڑھا زلہ بنیا ہے تو سڑھا زلہ بننے پر کوئی اختلاف نہیں ہے اس پر بڑے خوشیاں لیکن زلہ نجا ایڈکوارٹر پر اختلاف ہوئی سکنا اور اسانی جی عوامی رائے ہیں اس نے مطابق سلاح مشہورت چلنا پر سڑھی زی اللہ کیا دیتی ظاہر ہے اور شاہد صاحب زلہ بنانے پر بہت اچھی گل ہے اور سب کی خوش ہونا چاہتے ہیں پرویز اشرف صاحب بڑی کوشش کی بھی سی لیکن وہ نہیں بنائی سکے تھے اگر شاہد صاحب کی اللہ پاک اس طفیق دیتی کہ مطلب ہے اگر زلہ سڑھا بننا ترہی تحصیل ہستا ہے اگر ترہی تحصیل ہستا ہے زلہ بننا ہوتا ہے ایزی اپروچ ہوئی جانی نا ان سڑھی آٹھا تحصیل ہی ہوں اٹھا تحصیل ہی ہوں اٹھا تحصیل ہی ہوں اٹھا تحصیل ہی ہوں اٹھا تحصیل ہی ہوں نظر ہی نہ آنے خاص طور دے پنڈی شہر آنے نسبت جوڑا سی ٹی آ کینٹ آ باقی لوگ یہ اسے سڑھی کوئی اتنی ویلیو نہیں ہے اگر مسال ہے تو سڑھا زلہ سڑھا ترہی تحصیل ہی ہوں تحصیل ہی بہت اچھی گل ہے لیکن ایڈکوارٹر اگر تا اپنا مری پیچی بنانے پھر سڑھے لوکاست ہے پرابلم ہے اگر مسال ہے تو ایک بندہ سویڈی تو یا نلے کھہرے تو یا گوڑے تو جاسی پنڈی پھر پنڈی تو مری اسی کم از کم اگر کوٹ نہیں ہے طریق پکت رہا ہے جاہی اس کے دو دن چاہی نہیں ہے ایک دن جاسی مری اس تے کسی تواند ہوئے جڑا سو اگر سڑھا بھی پیش ہوسی اس باتے ایڈکوارٹر ایڈکوارٹر سے آئی وی اجول ہے جس طرح ان گلہ سنے ہیں کوئی آنا آئی وی اوہ سی کوئی آنا لوگی پہر ہو سی کوئی آنا شمسہ بات ہو سی اگر اس طرح ہوجول ہے تب سڑھا کم کافی بہتر جگہ ہے اپ آڈی سیدھوں کو ایک کوئی اس ایری ایج بنائش بنایا یا آئی وی ای ڈی جو لا ہے ترینہ تحصیل ہوں کیوں سوٹ کرنا اس پر سڑھا ملتا ہے کوئی اختلاف نہیں تو میں طوام اکسار گال کرنا ہوں کہ شاہد پو جی کہاں جنادے پر اچھا دوسری گال ہی کہ ایک ذاتی ساڑھا ایک معاملہ چلنا بیا کروٹ پاور کامپنی لینا تو ایک ساڑھے گرانڈ ڈیم بننا بیا اچھا ڈیم بننا میں سارے چرمینہ پر آ گیا اور آئی میڈیا نہیں بساتت نہ لی چلو ایک گال کرنا کہ اتھا ہے اساں لوگوں نے بڑی زیادتی ہو رہی ساڑھے گو کمیٹمنٹ سور کی تھی گیا اور ساڑھے گوار دے مادے سے چاہینا لینے لیکن اندرس میں جانے آ تو آنے ریٹن لاؤ بھائی کیڑا بھائی ساڑھی تین چار میٹنگ ہو چکی ہیں اس دن اپنا پنجاب بہوسی شواق سرور صاحب صاحب انہیں سرورائی ساڑھی میٹنگ ہوئی ایڈی سی جی ڈی سی کمیشنر آفوز عثمان صاحب کافی لوگ سے بلال جی عمین صاحب سے چیرمند شیر صاحب آف بیور میسا اپنا زہور صاحب سے تو اسی ساڑھیوں تریا یونین کانسل متاثر ہو رہی ہیں یوسی بیور پنجاڑ اور نڑ اس ساڑھی معمولات ہے اس نے رکبیاں نے لیاز نال جا ریزر وائر ایریا میں آپ نے سنگی دسنا یوسی ساڑھا بیور نا کہ ساڑھی گوڑے نہیں تقریباً تریا ساڑھے تریا کنال زمین ساری ساڑھے تین زار کنال ریزر وائر ایچنٹ چونتی پہتی سو کنال تو انہوں نے جی کاظاں شو کی تھی یا جنے لوگوں ہی مافضے دیتے ہیں وہ تی ایک سو کنال نے مافضے دیتے ہیں یعنی کہ تیرہ سو تیب پینتی سو کتنا ہو گیا تقریباً بائی ترہی سو کنال ساڑھی وہ چھکی گئے اچھا 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 اکیتا نے کام کے کروٹس آ لیا کہ ایک لگ چالی تا ساڑھے پانچ لاکھر پیان پر کنال دیتا ہے جیڑی اچھا وہ کیا آنے جیڑی کاشت کرنے ہیں نا وہ تقریباً ساڑھے پانچ لاکھر پیان ساڑھے پانچ لاکھر پیان ساڑھے پ بس گلتی ہوئی ساڑھے شبزے اس لائے چاہی دیتے اسا طرح بیور نے نال بیچھا جڑا رجگارنے ایریا موضا بیور جو رج اتھا اتھا انہوں نے بھی مضربہ اس طرح کی تانے پھر ساڑے کروٹا نہیں کوئی کلونی ایک جگہ تیس نے دوسو نوے اکنال اتوانوں تھے اسا مطلب ہے کمپلیٹ کلونی ڈیویلپ کر ساں قبرستان اسی ڈسپینسری اسی سکول اسی گراؤنڈ اسی مطلب ہے جو بھی ضروریاتیں زندگی نہیں یہ جدنیاں چیزیں تھیں ساریوں ساں لے قانون آنے کوئی نہیں جگہ تیسی کا ساں اس نے لفظ استعمال کی تاک نشنار نے سامنے ڈی سی نے سامنے ایسی نے سامنے کیسا پراپر کالونی بنائی دی ساں اون سے مستر رن بلان صاحب مجوع سے اسے آج ہم نے کہا تھا کہ پراپر لینڈ دیں گے یہاں کے لائے ملک پراپر ساں کی جگہ دی ساں وہ ساں پراپر ساں نے نانک رہی شڑی اس وقت ہے جتنے ساڑے پائیو مدربہ چیرمند حضر یا میڈیا لے حضرات ساڑے چیزیں تامن کرو ساڑی مدد کرو اگر کو معاملہ اس طرح سڑا گیا نہیں ٹوڑنا بیا تو پھر اساں کو سٹرائی اگر کرنا چاہنے ہوں ساریاں چرمین آگیا میری غزاروشی میری خصوصی ریکویسٹ ہے کہ سڑا ساتھ دیو اساں جتنے ترین چرمین یا ناڑ بیور اور اپنا پنجار مطلب ہے زیرہ تسانے پر آیا ہوں زیرہ ایک دوئے ناڑ تامن کر ساں پر آئی کر ساں جتنے چرمین حض آتے ساڑے ناڑ تامن کرنا جس تانی کوئی ضرور ہوتا ہے جدو کو سٹرائی کرے جو بھی ہون اصلا جائز آپ نے اکوک مگنے یا جائز مطلبہ آتے ساڑے کوئی نہ جائز گا لی اصلا کی جائز اکوک دلوانے ساڑی بدد کرو ساڑی سپورٹ رو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم میجر رعوک صاحب برادرم شفقت صاحب جملہ چیرمین حضرات موزنین علاقہ بات بھائی عامر نے کی جس کا میں نے جب پہلی میٹنگ ہوئی تھی اس دن بھی ایک چیرمین مٹور صاحب نے بھی کچھ فرمایا ایک گزارش کی تھی شاید قومی اسیملی کے حلقے پہ ہم اثر انداز نہ ہو سکیں اس وقت تک جب تک ہمارے درمیان اتفاق اور اتفاق نہیں ہوتا فیصلے کا بڑا سمپل طریقہ ہے جو سولہ لوگ ہیں پندرہ لوگ ہیں بیس لوگ ہیں ان میں سے جو مجورٹی کہہ دے وہ اقلیت کو قبول کر لیں یہ پہلی میٹنگ کی بات کر رہے ہیں شاید میرے بھائی نے بات کی روڈوں کی جس پرائیم نیسٹر کے جلسے کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں پر گیس کا اعلان ہوا میں آج تک اس سے مستفید نہیں ہوا میں نے کبھی کسی کے اس کو سیاسی ایشو کے طور پر پیش نہیں کی آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ راجہ محمد علی کا میں مضبوط دست و بازو رہا تھا دوزار تیرہ کے الیکشن کے میں ان کے ہاتھ سے بھی ضربیں لگیں یہ میڈیا کی کنزمشن کے لیے نہیں ہے میں نے کبھی اس پر بھی کہیں پبلک میں گلانہ ہی کیا ایک جلسے میں دخالی یونین کاؤنسل میں ایک جلسہ ہوا میری برادری کے ایک دوست کھڑے ہوئے انہوں نے وہاں پہ تقریر فرمائی ظلفکار ستی صاحب نے اور انہوں نے کہا جناب آج بلال صاحب بھی راجہ سرحیل صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ بھی زفر صاحب آؤ اس جلسے میں موجود تھے بلکہ چیرمن مٹور بھی موجود تھے انہوں نے کہا جناب ہم آپ کو کہتے تھے یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے آج آپ کو احساس ہو گئے اور آج بھی آپ یہاں آگئے جب مجھے لبکشائی کا موقع ملا میں نے وہاں پر بھی گزارش کی کہ علی صاحب سے اختلاف ہو اس کو میں ڈینائی نہیں کرتا لیکن ہم پر راجہ سرحیل صاحب کی ایک میربانی ہے ہم پہاڑ والوں پر کوئی چھٹکی برحسان کر رہے ہیں برے جلسے میں حافظ عثمان صاحب کی موجودی میں شاید چیرمن لیڈی آپ بھی وہاں موجود تھے آپ بھی وہاں موجود تھے اختلافات ہم چیرمن حضرات کے اندر موجود ہیں بیماری ہمارے اندر موجود ہے نہ محمد علی میں موجود ہے